جو لوگ مسلسل اپنے بال گرنے کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لیے دنیا کی سب سے بڑی وکتیار کر لی گئی ہے جس کی انچائی تقریباً 2.58 میٹر یا 8 فٹ 6 انچ ہے اور یہ کچھ ایسی دیکھتی ہے آپ چاہیں تو اس پر اپنی مرضی کا کوئی بھی ہیرکٹ کروا سکتے ہیں اور چاہیں تو اس کو اوڑ کر سردیوں میں بلینکٹ کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں امیجن کہ اس لڑکے کو آپ کے ساتھ لیفٹ کے اندر جانا پڑے یا پھر یہ مووی دیکھتے وقت آپ کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہو گاڑی کی یا پھر بائیک کی اگلی سیٹ پر آپ کے سامنے آ کر بیٹھ جائے چلو اور کسی کا فائدہ ہو نہ ہو لیکن پینٹین اور ہیڈن شلڈر والوں کو تو اپنے لیے بلکل پرفیکٹ موڈل مل گئی ہے اور اگر آپ کسی کو یہ گفت کرنا چاہتے ہیں تو اسے کمنٹ سیکشن میں ضرور مینچن کریں ایک ایسی منفرد ویڈیو سریف جس میں ہم دنیا و کائنات سے متعلق ایسی حیرت انگیز اور ایسی انٹرسٹنگ قسم کی فیکٹ جانتے ہیں جو کہ آپ نے آج سے پہلے کبھی نہ سنی ہو اور ان کے بارے میں جان کر آپ ایک ہی ورڈ بولیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ انٹرسٹنگ ایپیسوڈ ویسے تو ہندوئزم کے اندر کئی میلین چھوٹے بڑے خداؤں کی پوجہ کی جاتی ہے اور آئے روز ان کے اندر کرونا دیوی یا پھر بھگوان نرندر موڈی کی طرح اضافہ ہوتا جا رہا ہے لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جنوبی بھارت کے گاؤں کے اندر ہندو لوگ ایک مسلمان کی مورتی بنا کر اس کی پوجہ کرتے ہیں اور وہ بھی اتنی لمبی لمبی لائنز کے اندر لگ کر کیونکہ یہاں کے ہندووں نے مل کر اس کی بقاعدہ ایک مندر بنائی ہے جہاں پر اس کی پوجہ کرنے کے لیے یہ ہر روز یہاں پر اکٹھا ہوتے ہیں اور یہ مورتی خود کسی ویڈنگ کیک کی طرح لگتی ہے مقامی لوگوں کے مطابق یہ مندر تقریباً پانچ سو سال پرانا ہے اور اس کے پیچھے واقعہ دراصل کچھ یوں ہے کہ ہندو نسل کے کچھ لوگ جب اس علاقے کے اندر آباد ہوئے تو ایک مسلم نوجوان نے ان کی کافی مدد کی تھی جس کی موت کے کچھ عرصہ کے بعد یہاں کے لوگوں نے اسے خدا مان کر اس کی مورتی بنا کر پوجہ شروع کر دی آئی من آج کے ٹائم کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں مطلب کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں اس مورتی کو فروٹ، ناریل، شراب، گوشت اگر بطیاں چڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں اور اچھا خاصا بزنس پر چمک گیا ہے کسی اور کا نہیں بلکہ صرف مندر کے پجاریوں کا اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہمارے مسلمان پیر اور درباروں کی انتظامیہ نے یہاں پر اپنی تبلیغی جماعت بھیج کر ان کی ہدایت کے لیے کوشش شروع کر دی ہے کہ یہ لوگ مردوں کی پوجہ کر کے اس سے دعائیں مانگ کر شرک کرنے سے باز آ جائیں You know what I mean اصل میں بات یہ ہے کہ جہالت کی نہ کوئی بانڈری ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی لیمٹ ہوتی ہے یہ ہر فرقے میں، ہر مذہب میں اور ہر ایک بانڈری کے پار آپ کو بلکل ایک جیسی ملے گی جس کا تعلق کسی اور چیز سے نہیں بلکہ صرف اور صرف جہالت سے ہے سوشل میڈیا پر الڈیریا کے امام صاحب کی نماز تراوی کی ایک ویڈیو بہت زیادہ گردش کر رہی ہے جس کے اندر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ نماز کے دوران ایک بلی ان کے کندوں پر آ کر بیٹھتی ہے اور بوسہ دے کر واپس اتر جاتی ہے مگر امام صاحب نہ اسے پیچھے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں نہ اس کو بھگاتے ہیں بلکہ حسن سلوک سے اسے بقاعدہ اوپر چڑھنے کا رافتہ دیتے ہیں اب بظاہر یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے مگر اس قدر اہم ہے کہ پوری دنیا کی میڈیا انڈفٹری کو اکیلے تباہ کرنے کے لئے کافی ہے جو اربوں ڈالر لگا کر فلم میڈیا اور سیاست کے اندر مسلمان قوم کو ایک ظالم اور وحشی قوم ثابت کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں لیکن ان کے تمام چالوں کو نے فیفا ورڈ کپ کے دوران اسلام کا اصل چہرہ غیر مسلموں کے سامنے پیش کیا اور لوگ حقیقت جان کر اسلام قبول کرنے لگے بلکل ویسے ہی پورے انٹرنیٹ پر یہ ویڈیو سامنے آنے کے بعد کئی غیر مسلمی سے اس نے سلوک سے متاثر ہو کر کریوسٹی میں ہی صحیح لیکن ایک بار تو اسلام کے بارے میں جان رہے ہیں اور اس اپنایت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے خود کے ملک کے اندر بھی یہ قانون ہے اور ان لوگوں کی فطرت کے اندر جانوروں سے محبت شامل ہے اور امام صاحب سے صرف جانوری نہیں بلکہ بچے بھی پیار کرتے ہیں کیونکہ ان کی ایک اور ویڈیو کے اندر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ بچے نماز کے بعد ان کے پاس اکٹھے ہو کر انہیں بقاعدہ حق کر کے پیار کرنے لگتے ہیں اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لوگوں کو صرف باتوں سے اسلام کے لیے زیادہ متاثر نہیں کیا جا سکتا بلکہ اپنے کریکٹر اور کردار سے انڈیا یا پاکستان کے اندر امام صاحب کے ساتھ یہ حرکت کرتی تو یقیناً اس بیچاری کا کچھ ایسا حال ہوتا سمندر میں جزیروں کا سطا پر آنا اور کچھ ہی عرصے کے بعد ڈوب جانا ویسے تو بالکل ایک عام سی بات سمجھے جاتی ہے لیکن صاحب دانوں کو ایک ایسے جزیرے کی گمشودگی نے چکرا کر رکھ دیا ہے جو کہ کچھ ہی عرصہ پہلے تک گوگل میپ پر بقاعدہ سینڈی آئیلنڈ کے نام سے مجود تھا مگر دیکھتے ہی دیکھتے اچانک سے کئی پر غائب ہو گیا یہ پورا جزیرہ پرانے نقشوں کے اندر بھی مجود تھا اور گوگل میپ پر بھی لیکن گوگل میپ پمیشہ سے آسمان کی سیٹلائٹ کے ذریعے تصویریں لیتا ہے جس کی اتنی بڑی غلطی کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں کہ کوئی جزیرہ مجود ہی نہ ہو اور وہ اسے میپ پر دکھا دے جب ماہی گروں سے پوچھا گیا کہ جزیرہ پر کیا کچھ مجود ہے تو ان لوگوں کا جواب تھا کہ ہم نے تو یہاں پر کوئی جزیرہ دیکھا ہی نہیں ریسرچ ٹیموں نے جب اس کی خوچ کی تو یہ واقعی وہاں پر مجود نہیں تھا اور نہ ہی سمندر کی گرائی کے اندر اس کا کوئی نام و نشان تھا جس کے بعد سوال یہ پیدا ہوا کہ آخر یہ اتنا بڑا جزیرہ کہاں پر چلا گیا کیا اسے زمین کھا گئی یا پھر اسمان اسی سوال نے اس کا نام گوف ٹائلینڈ یا پھر بوتیا جزیرہ رکھ دیا جس کے بارے میں آج تک ریسرچر پریشان ہے کہ ایسا بھلا ممکن کیسے ہوا پر کسی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں اگر آپ بھی کہیں ٹریول کرنے کے لیے گوگل میپس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اسے بہت جلد اتنا ایڈوانس بنا دیا جائے گا کہ آپ صرف اپنے موبائل فون کا کیمرہ کھول کر نہ صرف اس جگہ کو پہچان پائیں گے بلکہ یہ ٹورس گائیڈ کی طرح آپ کو اپنی لوکیشن پر لے کر جائے گا موبائل کا کیمرہ اوپن کرتے ہی یہ آپ کو پہچان کر بتائے گا کہ آپ اس وقت کہاں پر موجود ہیں اور آپ کی دریکشن کے اندر جانا چاہتے ہیں آپ کے آس پاس موجود بیلڈنگز کس مقصد کے لیے ہیں اور اگر آپ کو تب بھی مشکل پیش آئے تو ایک ٹورس گائیڈ جو کہ ایک لومڑی ہے آگے چل کر آپ کو اپنی منزل پر پہنچائے گی بس آپ کو اس کے پیچھے پیچھے چل کر اس کو فالو کرنا ہے گوگل نے اس نئی ٹیکنالوجی کو ویرچول پوزیشننگ سسٹم کا نام دی ہے جو کہ آپ کو بالکل ایکزیکٹ فاصلہ اور ٹائم کو تیہ کر کے جلد سے جلد کسی بھی نئی جگہ پر پہنچانے کے لیے کافی ہیلپفل ہوگا کیا کمال کا آئیڈیا ہے رسم و رواج دنیا کے اندر کیسے جنم لیتے ہیں ایف چیز کو سمجھنے کے لیے کچھ سائنٹس نے ایک ایکسپیرمنٹ کیا کہ پانچ بندروں کو ایک جگہ پر رکھا اور ان کے ساتھ ایک سیڑی لگا دی اس اونچی سیڑی پر کیلے رکھ دیے جب بھی کوئی بندر ان کیلوں کو اٹھانے کے لیے سیڑی پر چڑھتا تو تمام ریسرچر ان بندروں پر پانی ڈال دیتے اور جب یہ بندر نیچے آتا تو پانی بند ہو جاتا کوئی اور بندر سیڑی پر چڑھنے کی کوشش کرتا تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوتا ریسرچر فوراں سے تمام بندروں پر تھنڈا پانی ڈال دیتے سو اب آیستہ آیستہ تمام بندروں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ سیڑی پر چڑھنے سے نقصان ہوتا ہے کیونکہ ہم سب پر پانی گرنے لگتا ہے اب اگر ان پانچوں بندروں میں سے کوئی ایک بھی اوپر چڑھ کر کیلوں کو اتارنے کی کوشش کرتا تو باقی چار مل کر اس کو نیچے اتارتے اور اس کو خوب مارتے اب ریسرچر نے کیا کیا کہ پانچ میں سے ایک بندر کو نکال کر ان کی جگہ ایک نیا بندر ان کے درمیان رکھ دیا جسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہاں پر آخر کیا چل رہا ہے اب یہ نیا بندر جب کیلے اتارنے کیلئے سیڑی پر چڑھنے لگا تو ریسرچر نے اس پر کوئی بارش نہیں کی مگر پھر باقی چار بندروں نے مل کر اس کو سیڑی سے نیچے اتارا اور اس کو خوب مارنے لگے اس بندر نے کچھ ٹائم کے بعد دوبارہ ایسا کرنے کی کوشش کی تو ان چار بندروں نے مل کر اس کو دوبارہ نیچے اتارا اور خوب مارنے لگے اب یہ نیا بندر سمجھ گیا کہ اوپر چڑھنا منع ہے اور ایسا کرنے پر مار پڑتی ہے لیکن اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اور یہ سب کیوں ہو رہا تھا اسے کچھ نہیں بتا تھا بس یہ پتا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا اور نہ ہی کسی کو کرنے دینا ہے یوں ایک ایک کر کے سائنٹس نے باقی چار بندروں کو بھی بدل دیا یعنی پانچ کے پانچ بندر ایک دوسرے سے بدل گئے پانچوں کی جگہ نئے بندر آگئے لیکن حیرت انگیز طور پر ریسرچر یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان پانچوں کے پانچوں بندروں نے اس سیڑی پر چڑھ کر کیلوں کو اتارنے کی کوشش کی ہی نہیں بلکہ جو بھی ایسا کرنے کی کوشش کرتا باقی چار مل کر اس کو نیچے اتارتے اور خوب مارتے یعنی ایک خامخا کی توہم پرفتی ان کے اندر ڈیولپ ہو گئی جو کہ یہ اپنی آنے والی نسلوں کو بھی ٹرانسفر کریں گے بلکل اسی طرح سے رسم و رواج اور ہزاروں سال پرانی توہم پرفتیاں جنم لیتی ہیں کیونکہ ہم اپنے بزرگوں سے سنتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا اس میں نقصان ہے یہ رسم چلتی آ رہی ہے پر یہ کام کیوں نہیں کرنا اس کا نقصان کیا ہے اس خاص قسم کی رسم کی وجہ کیا ہے کسی کو کچھ نہیں بتا بس اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے کیا تھا تو ہم بھی کر رہے ہیں بندر تو چلو جانور ہیں ان کے اندر اکل نہیں ہے لیکن انسان اپنی اکل ہونے کے باوجود بھی اگر اس طرح کے سوال نہ اٹھائے تو ان جانوروں میں اور انسانوں میں بھلا فرق کیا رہ گیا ایک بار ذرا سوچئے گا ضرور تو آج کے امیزنگ ریڈنم فیکٹس سراؤن دا ورڈ کی سیریز میں صرف اتنا ہی آپ کو ان میں سے سب سے امیزنگ فیکٹس کون سی لگی اور کیوں اپنی خیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا تھانکس پور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ ختم بائی بائی تا تا گود بائی گیا